موسیقی 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 ہمیں اسیاسی اسپیس دینے کا ہمیں ہمارا قومی داریں ہمارے ایک کردار ہے اس میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنا بھی اس کا فیصلہ بھی کچھ لوگوں کو کرنا ہے یہ بطا desert ہے کہ یہ جو connection ہے انڈیا کے ساتھ اور انڈیا سے مدد مانگنی کی بات ہے پہلی مرتبہ نہیں ہوئی اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے اور جب پہلے ہوئی تھی تو یہ وہ دور تھا کہ جب سب ایک تھے یعنی کہ مکم پاکستان exist نہیں کرتی تھی اور پارٹی کو چلایا لندن سے جا رہا تھا تو اس وقت کے جو تمام عاملات ان کو مدد سے رکھتے ہوئے اور یہ بھی دیکھتے ہوئے کہ ایک اور بیان آیا ہے کیا کوئی روابط رہے ہیں اور روابط ہیں کہ اس طرح کی بات کہنی پڑی کیونکہ مدد کے لیے اسی کو پکارا جاتا ہے جس سے کوئی توقع ہو یا جس سے کوئی تعلق ہو ایکشلی میں وہ والے کچھ بیانات کوٹ نہیں کروں گا جس میں اس طرح کی بات ماضی میں کی گئی تھی کہ کاش ایسا ہوتا کہ روہ ہماری بات سن رہی ہوتی لیکن میں ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا وہ جو پہلے بھی باتی کی گئی خیر بائیس اگست کو تو ہر حد سے تجاوز کر کے انہوں نے پاکستان مخالف نعرے لگوا دیئے اشتیال انگیزی اس قدر انتہا کی کہ لوگوں کو اس بات پر اکسایا کہ وہ ایک ٹیلیویجن چینل پہ جا کے حملہ کریں تو میرے خیال میں یہ تو قابل قبول ہے ہی نہیں وہ جو کچھ ہوا ریاست پاکستان اور پھر افاج پاکستان اور ملک کے لیے جس طرح کی حرزہ سرائی ہو رہی ہے میں سمجھ داؤں کہ اب میرے ووڈ بینک کو بھی یہ آسانی ہوگی کہ وہ جو پہتیس سالوں میں بھی انہوں نے جنہیں اپنا یہ سمجھ کر کے انہوں نے ایک نظریہ دیا ان کو متحد کیا اور میڈل کلاس کو بہرحال منتخب ایوانوں میں پہنچایا لیکن کیا آپ آگے اس طرح معاملات چل سکتے ہیں یہ تباہی اور بربادی کا سامان ہے انہیں فیصلہ کرنا ہوا کہ ایمکیم پاکستان جب 23 اگرس کو ایک پالیسی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اسی پالیسی پر آئینے پاکستان کے اس میں رہ کے چار دیواری میں اور جو ریاست پاکستان کے ساتھ پاکستان بنانے والوں کا کمیٹمنٹ ہے ہم ان کی اولاد ہیں آپ نے بھی کہا کہ آپ کا جو ووٹ بینک ہے یہ اب ان کے لیے آسانی ہو گئی ہے لیکن آپ کے ووٹ بینک کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ دیکھئے کیا تقریر میں کہہ دیا کیا فیصلے ہوئے ہیں ٹارگٹ کلنگ ہو گئی بوری بند لاشیں ہو گئی بھتتات وغیرہ وغیرہ اور تب بھی آپ کی جماعت کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ انٹرپیٹیشن صحیح نہیں ہوئی ہے تو کیا جو ووٹ بینک ہے وہ اب بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ اب بھی جو انٹرپیٹیشن کی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ سازش کے تحت یہ سب کیا جا رہا ہے بائیس اگرس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات بلکل ہی واضح ہو گئے بلکل ہی مختلف ہو گئے اس سے پہلے گوما گو یعنی آپ ہی کہہ سکتے تھے کہ باتیں اتنی واضح نہیں تھیں ٹھیک ہے انڈیا میں جا کے بھی ایک تخریر ہوئی تھی اس کو کہا کہ یہ اکیڈمیک انٹرس کی ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ تو اس میں اگر مگر کی گنجائش تھی میرے خیال میں آپ اگر مگر نہیں ہیں پہلی بات تو یہ اور باقی جتنے الزامات کی آپ نے بات کی چند مسئلیاں ہوتی ہیں جو سارے طالب کو گندہ کرتی ہیں ان کو اگر سیلیکٹیولی انٹیلیجنس بیزڈ ایکشن کیے جائے ٹارگیٹڈ ایکشن کیے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ آسانی سہل ہو ستا ہے لیکن چونکہ ہماری استغاثہ انویسٹیگیشن تحقیقات اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ایکشنز بھی اتنے فائن ٹیونڈ نہیں ہوتے اور اس کے ایسا انسانی حقوق کا بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو اس لئے ووڈ بینک کا بھی وہ کنفیوجن میں سمجھتا ہوں قائم رہا تھا اور میں اس کی بہت ساری بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ہے کہ ڈیفائننگ مومنٹ بائیس اگست تھا بائیس اگست سے پہلے کے معاملات اتنے واضح نہیں تھے اور جنہوں نے کیا کہ ان کو سزا ملتی میں بھی خوش ہوتا لیکن بہت سارے بے گناہوں کے ساتھ بھی زیادہ تارک ستار صاحب آپ نے بائیس اگست کا کوٹ کیا ایک معاملہ جو بائیس اگست سے پہلے شروع ہوا اور وہ تھا منی لانڈرنگ کا کیس اس پر فیصلہ بائیس اگست کے بعد آیا ہے اور وہ کیس جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے تو اس کو بھی تو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے ووڈ بینک کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی وہ بھی ایک سازش تھی ہمارے خلاف ہماری لیڈرشپ یا جن کو قائد کہا جاتا ہے وہ ہمارے خلاف سازش تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھ منی لانڈرنگ کے کیس میں تو اس وقت ہم بھی دفاع کر رہے تھے اور ہم بھی تو کہہ رہے تھے اور ہم نے خود جن لوگوں نے ڈونیشن دیا ان کی رسیدے لے جا کے وہاں دی اور اس کیس کو مضبوط کیا اس کے دفاع کو مضبوط کیا لیکن اس کے باوجود بھی اگر کہیں کوئی گنجائش ہے تو دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا جو قانون نافذ کرنے والا نظام ہے اس میں بڑا سکم ہے اگر اس طرح کی کچھ باتیں صحیح بھی ہیں میڈیا ٹرائل سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اور آپ گفتگو کریں ایک مرتبہ دودھ کا دودھ پانی کا بانی عدالتوں میں ہو جانا چاہیے اب بائیس اگست کو بھی لے کر ہم نے تو تئیس اگست کر دی لیکن اس کے مقدمے کی تلوار تو ہمارے سروں پر منداری ہیں سولہ سو نامعلوم افراد کو بھی اس ایفائر میں ڈالا ہے کسی وقت بھی کسی کو پگڑ کے کہا جا سکتا کہ یہ وہ سولہ سو میں سے تھا اس طرح لیکن آپ اس کیس میں بیل آپ نے بھی خود ہی اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد بھی کیسز بھی بنے اور گرفتاریوں کی بھی چانسز ہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک طرف گرفتاری اور اگر کورٹ کی طرف سے آرڈرز دیے جا رہے ہیں تو آپ کو بیل کرانے کا حق حاصل ہے آپ بیل کے لیے بھی نہیں ٹرائے کرتے ہیں یہ میرا استحقاق ہے اور عدالت کا احترام کرتے ہوئے جس وقت میرے بکلا مجھے حتمی مشورہ دیں گے میں چلا بھی جاؤں گا لیکن یہ ہم سب کی آزمائی سے ہم نے فیصلہ کیا ہے ریاست میں ابھی تک شاید فیصلہ نہیں کیا ریاست اداروں نے نہیں کیا حکومت نے اور جو سیاسی جماعتیں انہوں نے فیصلہ نہیں کیا اگر ان سب نے خیر مقدم دل سے کیا ہے 23 اگست کے اقدام کا تو جو لوگ 23 اگست کے ساتھ دل سے کھڑے ہوئے ہیں ان پر تو اصول انہیں کیس بندہ نہیں ہے ہم تو ماتھے پہ ہاتھ رکھے ہم بیٹھے ہوئے تھے ہم پشہ مان تھے شرمندہ تھے ہمیں اس بات کا اتخطہ یقین نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اداروں کو حکومت کو بھی یہ فرق واضح کرنا ہوگا ہمیں 22 میں دھکیلنی کی وجہ اگر ہم نکلے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنے تھے ہمیں روکے نہ ہمیں 22 کی طرف نہ دھکیلے ہمیں آگے جانے تھے ہم تو 22 کو بہت پیچھے چھوڑ کر آگے آگے اگر آپ کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے تو تب آپ کا کیا لائے مل ہوگا دیکھیں دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے ایک پالیسی منا لے کہ اگر وہ مجھے 22 کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں شک و صبح کر رہے ہیں تو مجھے بیشے گرفتار کر لیں مقدمہ چلا دیں اور پھر میں زمانت کراؤں نہ کراؤں یہ پھر میری مرضی ہے اور ابھی مجھے کرانی ہے وہ بھی میں دیکھ لوں لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ یہ صرف میری آزمائش اور امتحان نہیں ہے کہ میں زمانت کراؤں میں ڈالت کا احترام کروں میں کیوں بھاگ رہا ہوں دالت سے یہ میرا بھی امتحان ہے لیکن یہ سب کا امتحان ہے اور یہی 223 میں فرق کرنے کا مرحلہ ہے 223 میں فرق جب ہی ہوگا جب 22 کی تلوار کو بے گناہ و بے قصور لوگوں کے سروں سے اٹھائے جائیں اور میں اپنے لئے نہیں کھڑا میں ان دو ہزار لوگوں کے لئے کھڑا ہوں جو بے گناہ جن کو اس میں ملوث کیا جا سکتا ہے فاروک ستر صاحب آپ سے ہماری گفتگو جائے گی ناظرین اس موقع نہیں ہے بریک اور بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں ہماری گفتگو جاری ہے فاروک ستر صاحب وقفی بجاتے ہوئے بات ہو رہی تھی آپ کی گرفتاری کی اور اس سے پہلے ہم نے اس بیان کی بات کی جو انڈین ایکسپریس میں شائع ہوا ہے یہ بتائیے اس بیان کے بعد آپ نے اس کی مضمت کی ہے لیکن کیا آپ قومی اور صوبائی اسیمبلی میں مضمت ہی قرارداد بھی لے کر آئیں گے دیکھیں ابھی تو رابطہ کمیٹین نے اپنا ایک بیان دیا میں نے آج پورے اپنے ویزٹ میں ہر جگہ اس کو دور آیا اور اس کی مضمت کی دیکھیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ قراردادیں تو پاس ہو جاتی ہیں لیکن اس کے پر عمل درامت کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے 22 اگس کے بعد بھی یہ قرارداد پاس ہوئی تھی ہم نے 23 اگس کے اقدام پہ کھڑے ہوکے قومی اسیمبلی میں صوبائی اسیمبلی میں سینٹ میں قراردادیں پاس ہوئیں اچھا ان قراردانوں کے نتیجے میں آئین اور خانون کا تقاضی پورا کیا جانا ہے وہ 22 اگس کے بعد سے لگر اب تک حکومت نے کیا کیا اور کیاکشن ہوا ہے تو میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے اور جو وزیراعظم سے لے گئے ہر شخص نے مسترد کیا ایک طرف تو یہ عمل ہونا چاہیے کہ ہمیں ہماری سپیس ملنی سی پاکستان زندہ بات کہنے والوں کو اب سینے سے لگانا چاہیے ان کے ہاں جو مسائل کوٹا سسٹم بے روزگاری کیے مردم شماری ہیں ان کی آبادی کو کم کرنے ہیں یہ جو مضمتی قرارداد کی میں نے بات کی یہ کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ 22 اگس کے بعد آپ نے بے شمار پریس کانفرنسز کی آپ کے انٹریویوز ہوئے تکاریر ہوئیں سب میں آپ نے یہ بار بار یہ کہا جو آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان زندہ بات والوں کو ایکسپٹ کیا جائے ان کا جو سپیس ہے وہ ان کو دیا جائے ان کا جو حق ہے وہ نے دیا جائے لیکن وہ ڈسکنیکٹ جو ہے وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے یہ کوئی نہ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی نہیں ابھی بھی ان کے تعلقات ہیں تو شاید اس لیے بھی سمبولک کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ مضمتی قراردادیں لائیں چاہے وہ قومی اسیمبلی میں ہو صبحی اسیمبلی میں ہو سینٹ کا سیشن ہوگا صبح اسیمبلی کا سیشن ہوگا تو اس میں جس طرح آپ سے مشاورت کریں گے تو جو بھی فیصلہ ہوگا ہم کھڑے ہیں سب کے ساتھ لیکن یہ تو بائیس اگست تو بار بار وہ کریں گے لندن سے ابھی کینیڈا اور امریکہ میں خطاب کیا تھا اس میں بھی یہی باتیں کیے تو یہ تو ویڈیو کلپس آپ کو ملتے رہیں گے آتے رہیں گے ٹھیک ہے نا لیکن اب ریاست پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اب آئین پاکستان میں اس کو کس طرح آگے بڑھنا چاہیے اور ہمارے خانون نافذ کرنے والے داروں اور حکومتی یہ جو پالیسی اس کے پر عمل درامت کیسے ہونا چاہیے یہ تو ساری چیزیں اب تہہ ہوں گی اور اس پر بات آگے بڑھے گی تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ کسی بات کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے صرف میڈیا میں ہر انٹریو میں میں اپنی بات کرتا رہوں میں اپنے دعوے کرتا رہوں آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتے رہے تو یہ سب میڈیا سے جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا نہیں اس کے لئے بہت کچھ کچھ کرنا مجھے فاروق فطار صاحب 18 مارچ کو آپ نے یوم تاسیز سیلبریٹ کیا اور اس دن بھی یہ سوال اٹھایا گیا اور وہ سوال پوچھنے والوں میں ایک میں بھی تھا کہ ایمکی ایم پاکستان کا تو کیا یوم تاسیز 23 اگست کو نہیں بنتا ہے 18 مارچ کو اگر آپ یوم تاسیز سیلبریٹ کر رہے ہیں تو یہ تو اس جماعت کے یوم تاسیز ہے جس کے فاؤنڈر الطاف حسین ہے فاؤنڈر اگر الطاف حسین ہے تو یہ 35-36 سال ہم جو وہاں پر تھے تو ہم اس تحریک کے کچھ بھی نہیں لگتے گیا اچھا اگر ہم کچھ نہیں لگتے اور فاؤنڈر ہی سب کچھ لگتے ہیں تو یہ بتائیں کہ پھر ہم سے یہ کیوں ایکسپٹ کیا جارہا تھا اتنے سالوں میں اور آپ بھی یہ سوال آج بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے پہلے یہ خدم کیوں نہیں اٹھایا اس کا مطلب پاکستان میں تو ہم ہیں بھائی یہ 35 سال تو ہم نے بھی جھکت نہیں ماری ہم نے لوگوں کے ساتھ ہم کڑے ہوئے ہیں ان کے اچھے وقت میں برے وقت میں اور جتنا بھی وہاں سے بیانات کے نتیجے میں یہاں سختیاں ہوئیں وہ ہم سب نے مل کر جھیلی ہیں یعنی کہ آپ اس انتظار میں تھے کہ وہاں پر کچھ ایسی غلطی ہو اور آپ علیہ دا ہوں دیکھیں میں انتظار میں نہ بھی ہوں خدرتی طور پر یہی ایک بہتر طریقہ تھا یہی ایک مناسب طریقہ تھا یہی ڈیفائننگ مومنٹ تھا اور اسی میں ہماری اصل آزمائش ہونی تھی کہ اب ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں دیکھیں پہلے گومہ گومے بات ہوتی تھی میں نے کہا نا اور وہ انڈیا میں بھی بیان دیا وہ کہا کہ یہ اکیڈمی کے لیے کہا گیا ہے اور اگر مگر کسیغہ یوز ہوتا تھا ہمیں ساری باتیں تھی نا تو ہم نے کہا کہ تئیس اگست ایک بار ہوگی اور ہوئی لیکن اگر تئیس اگست کو ہم نے تو فیصلہ کر دیا تئیس اگست کو لیکن جو اور فیصلے اس کے ساتھ ہونے ہیں اگر وہ نہیں ہوئے تو یہ تئیس اگست یہ موقع اس کی اہمیت زائع ہو جائے گی پھر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ مائنس ون کے لیے ادارے بات نہیں کرتے تھے یہ حکومت ہے یہ مائنس ایمکیم کرنے کی بات ہو رہی ہے فارو شتار صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اٹھارہ مارچ کو یوم تاسی سیلیبیٹ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ یہ وہی ایمکیم ہے جس کا ساتھ آپ اتنے ساروں سے دیتے چلے آ رہے ہیں کہ مختلف جماعت نہیں ہے کہ اگر آپ تئیس تاریخ کو تئیس اگست کو آپ یوم تاسی سیلیبیٹ کرتے تو اسی تاثر جاتا کہ ایک نیا آغاز ایک نئی جماعت اور جو پہلی کی جماعت تھی وہ اور تھی اور یہ جماعت اور ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں بہت کم ہوا کہ لوگوں نے ایک جماعت ختم کر کے کوئی نئی جماعت بنائی یہ تو ہوا کہ کچھ لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ نئی جماعت بنا لیتے ہیں یہ نہیں ہوا کہ آپ ایک جماعت جو میرے نام سے ریجسٹرٹ ہے بھائی اور میری ذمہ داری میں ہے کہ اگر میری پارٹی پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ وائلنس یا یہ جرائم جو لوگوں جو ایمکیم کے لوگوں سے منصوب ہے یا ایمکیم کے نام پر لوگوں نے کیے وہ پارٹی کا پالیسی پریسکرپشن تھا اچھا اگر کہیں اور سے ان کو کہا جاتا تھا تو پھر وہ چیزیں بھی عدالت میں ثابت ہونے چاہیے گیارہ سو میرے ساتھی جن میں مجھے یقین ہے کہ بیشتر بے گناہ ہے اور ان کے مقدمات ثابت نہیں ہوں گے کیونکہ بیشتر مقدمات صحیح نہیں ہیں لیکن اگر صحیح مقدمات ہیں گیارہ سو لوگ ہیں اس آپریشن کا مطالبہ تو ہم نے کیا ہمیں پتا تھا نا کہ ہماری بھی گیارہ سو بارہ سو پندرہ سو لوگ بند ہو گئے ہم نے یہ کڑوا گھن پیا کراچی کے امن اور اس تکام لے کراچی پاکستان کی معیشت کا مرکز ہے طرف کی کا انجن ہے اور یہ قومی شہر ہے یہاں کے لوگوں کو آپس میں بہاں ملانے کے لیے شہر میں امن کے لیے جتنے بھی مافیاں ہیں چاہے کوئی ہمارے شیلٹر میں کام کر رہا تھا یا ہمارے نام سے کوئی منصوب ہو رہا تھا اس کو بھی ایکسپوز ہونا چاہیے اور جو کسی اور جماعت کے ساتھ منصوب تھا یا ویسے ہی جو جرائم تھے تو ہم نے یہ ہمارے مطالبے پر آپریشن ہوا ہے اس کا کریڈٹ اور لوگ بھی لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے کریڈٹ ہم لیتے ہیں کہ کراچی میں آج آمد ہے جرائم میں کبھی لیکن ڈاکٹر فاروق ستا صاحب جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہ رہے تھے کہ یہ ہم لوگ وہی ہیں یہ پارٹی وہی ہے جو پہلے تھی میں کوئی اور پارٹی بھی بناوں گا تو میں تو وہی ہوں اور ہم لوگ تو وہی ہوں گے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹی ایس سچ بری نہیں ہے اسی پارٹی نے متوسط طبقی کے لوگوں کو منتخب اداروں میں پہنچایا ہے اس نے ایک انخلاب برپا کیا ہے کم سے کم پیسے میں ہم نے الیکشن لڑکے بتایا ہم کروڑوں پر خرچ نہیں کرتے ہم لاکھوں میں الیکشن بھکتا دیتے ہیں تو یہ پارٹی کا کوئی قصور نہیں یہاں پارٹی کے لوگوں کا قصور ہو سکتا ہے پارٹی کے نام کو کسی نے میسیزے اس کا قصور ہے جس نے پارٹی کا شیلٹر لے کے کیا یا پارٹی کا نام لیا یہ ان کا قصور ہے چند گندی مچھلیاں ایک گندی مچھلی طالعب کو گندہ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ کے سیاسی مخالفین کے کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم بالکل الہدہ ہو گئے ہیں یہ امکم پاکستان ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ نائن سیرو کا جو رینجز نے ٹیک آور کیا اور اب آپ کے مہاں پہ دفاتر نہیں ہیں وہ آپ کے حوالے کیے جائیں تو وہ تو الطاف حسین کا گھر ہے اگر آپ وہ سب مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ کنیکشن ابھی بھی سکر پڑھ کریں الطاف حسین کا گھر ہم نے نہیں مانگا ہم نے جو خرشید میموریل ہال ہے جو پارٹی کا دفتر ہے پارٹی کے پیسے سے خائم ہوا ہے جو ایک سرکاری زمین کو لیا گیا تھا اور اس پر بنایا گیا تھا وہ عوام کی امانت ہے جیسے امکم امانت ہیں اس طرح اگر کسی ایک فرد سے سب کچھ جوڑ دینا ہے اور ان کو یہ ساری چیزیں تو اگر یہ چیزیں واپس نہیں کی جائے گی میں گھر کی بات نہیں کر رہا آفس کی بات کر رہا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کیا درے پردہ جن لوگوں کے تحویل میں آج یہ خرشید میموریل ہال ہے کیا انہوں نے کل کوئی لندن سے امکم بہاد ہوگی ان تو واپس کریں اگر آپ کو واپس مل جاتا ہے خرشید میموریل ہال تو کیا آپ اس کا نام تبدیل کریں گے دیکھیں خرشید میموریل ہال کا نام ان کی والدہ کے نام پر ہے اس لئے میں نے پوچھا کیا آپ اس کا نام تبدیل کریں گے نظیر حسین یونیورسٹی کا نام نظیر حسین یونیورسٹی ہے خرشید میموریل ہال کا نام بھی خرشت میموریل خالی رہے گا ایم کیم کا نام ایم کیم ہی رہے گا لیکن الطاف حسین اس کے قائد نہیں ہیں الطاف حسین نہیں چلا رہے ہیں لندن سے یہ پارٹی نہیں چل رہی ہے اور لندن سے ہم چلنے نہیں دیں گے اب ہم نے اس کی بات دور سمال لی ہم چلا رہے ہیں اسے سوفٹ کو کہیں اسے یہ کہیں ہم نے ٹیک آور کیا لیکن اب وہ کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے فاروق ستار صاحب ہمیں ایک بریک لینی ہے ناظرین بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو اور بھی بہت سے اہم ساتھ ہیں جو ہمیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے پوچھنے ہیں لیکن اس کے لئے ایک بریک ملاقات ہوگی بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش رامدید آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ ایم کیم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار صاحب فاروق ستار صاحب وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو معاملات ماضی میں رہے اور اب اس کا کیا ریفلیکشن ہے ڈاکٹر عشرت علیباد جو گورنر طویل عرصے کے لئے گورنر رہے آپ کی پارٹی کا حصہ بھی تھے ان کی طرف سے حالیہ بیان آیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے انتخابات میں وہی پارٹی جیتے گی جس پارٹی کو سپورٹ حاصل ہوگی ایم کیم لندن کی یہ شرط علباد صاحب کا نقطہ نظر ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ کی کنیکشنز ابھی بھی ہیں انہیں یہ بات یہاں پر کہنی چاہیے دی جب وہ پاکستان میں تھے اور انہیں اگر تئیس اگرس کا ہمارا اخدام بادیو نظر میں پرائیما فیسی اچھا تھا تو انہیں پبلکلی اس کو اکنالیج کر کے ہمارے اس بیان اور پالیسی کے سپورٹ کرنی چاہیے دی اگر وہ خود لندن سے جڑے ہوئے ہیں اور انگور کھٹے ہے کہ مترادف شاید ایم کیم پاکستان ہمیں ان کی جگہ نہیں بنی تو اب وہ اگر پھر سے لندن کی خود بات کر رہے ہیں اور اس بنیاد پر اپنی سیاست کریں گے کہ ہمیں شک و شبے میں رکھیں اور لوگوں کو ہمارے بارے میں مشکوک کریں تو انہوں نے اور باتیں بھی بہت سارے ایسی کی ہیں جو انہیں چودہ سال کی گورنری کے دوران کرنی چاہیے تھے اور نہیں کی ہم نے تو 23 کو ایک بات کہہ دی یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ سب پر برابر ہے ڈاکٹر فاروق ستار بھی جب ایم کیم میں پہلے تھے بہت سی باتیں پہلے کرنی چاہیے تھی نہیں کی مصطفیٰ کمال بھی جب ایم کیم میں تھے تب جو بہت باتیں کرنی چاہیے تھی وہ تب نہیں کی اس طرح تو اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی پھر نام دیے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے کہنا تھا نہیں کہا بعد میں کہا یہ کہہ دینا کسی کے لئے کتنا آسان ہے کہ ہمارے لندن سے رابطے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی یہی ہیں میں بھی یہی ہوں 2018 یا سترہ جب بھی الیکشن ہوگا تو اس میں سب دیکھ لیں گے اور اس کے بعد بھی ہم سب یہی ہیں اب میرے پاس تو کوئی اور پیمانہ نہیں اس بات کو ثابت کرنے کا ہم نے آئین قبدیل کر دیا ہم نے رابطہ کمیڈی سے لوگ نکال دی لندن کے سارے لوگوں کو ہم نے نکال دیا پارٹی سے خارج کر دیا ہم نے الیکشن نئے کرا دی ہے اب اس کے بعد بھی اور ہر طرح سے خطہ تعلق کر لیا باقی ہمارے ٹیلی